بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈ دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی لوگ خیریر سے ہوں گے اور ہستے مسکراتے ہوں گے دوستو آج کے ہماری ویڈیو کا ٹوپک بہت ہی انٹرسٹنگ اور بہت ہی بیوٹی فل ہے کیونکہ آج میں آپ کو اپنی چاول کی فصل دکھانے جا رہا ہوں جو کہ ہم نے اپنے کھیتوں میں کبھی پہلے چاول کی فصل نہیں اگائی تو دوستو اس سے پہلے کہ ہم اپنی گفتکو جاری رکھیں جو فرینڈز چینل پر نیو آئے ہیں وہ اس چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو بھی لازمی لائک کر دیں دوستو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم نے اپنے کھیتوں میں اس سے پہلے کبھی چاول کی فصل نہیں اگائی دوستو ہم کو یہ چاول کی فصل اس سے پہلے نہیں اچھی لگتی تھی ہم چاول خرید کر لے آتے تھے اور خرید کر ہم چاول کھا لیتے تھے لیکن پھر ایسا ہمیں ملوم ہوا کہ چاول کی فصل ایک بار ٹرائی کرنی چاہیے اور ایک بار اس کو بھی اپنی کھیتوں میں اگانی چاہیے جب ہم اپنے کھیتوں میں چاول کی فصل نہیں اگاتے تھے تو اس سے پہلے ہم اپنی کھیتوں میں کفاس اگاتے تھے اور پھر ہم اگاتے تھے کنک جو کہ کھانے کے لیے بھی اچھی ہوتی ہے اور بیچنے کے لیے بھی اچھی ہوتی ہے تو کنک اگاتے تھے اور یہ میرے پیچھے جو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کپاس اگاتے تھے اور اس کے علاوہ ہم اگاتے تھے کماد کی فصل جی ہاں فرین سے پہلے ہم کماد کی فصل اور پھر کپاس کی فصل اور اس کے بعد ہم اگاتے تھے کنک کی فصل دوستو میں اب آپ کو اپنی چاول کی فصل بھی دکھاتا ہوں دوستو ہماری چاول کی فصل ابھی کافی چھوٹی ہے کیونکہ ہم نے اس کو بہت جلدی اتنی جلدی نہیں بیجا تھا جتنی جلدی کے اس کو بیجنا چاہیے تھا تو دوستو میں اب آپ کو دکھاتا ہوں کہ ہماری چاول کی فصل کون سے یہ ہے اور ہماری چاول کی فصل کتنے رکوئے پر مشتمل ہیں کتنے ایکرز پر مشتمل ہیں تو دوستو میں اب آپ کو دکھا رہا ہوں پہلے کہ میں آپ کو چاول کی فصل دکھاؤں آپ میرے پیچھے ایک اور دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کون سا درخت ہے آپ مجھے کمیٹ بوکس میں لازمی بتانا میں آپ کو پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کبھی گوہ آئے ہیں یا آپ گوہ میں رہتے ہیں تو آپ نے مجھے یہ ضرور بتانا ہے یہ میرے پیچھے کون سا درخت ہے تو اب میں آپ کو دو فرنز دکھاتا ہوں ہماری چاول کی فصل دوستو آپ ابھی میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی نہیں ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہماری چاول کی فصل دوستو آپ کو مجھے لگتا ہے کہ کیمرے میں اچھی طرح نہیں دکھائی دے رہی ہوگی میں آپ کو دکھاتا ہوں ابھی فرنز آپ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہماری چاول کی فصل اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہماری چاول کی فصل جو کہ ابھی کافی چھوٹی ہے اور اس کو ابھی ٹیم لگے گا اس کو مکمل تیار ہونے میں تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہماری چاول کی فصل جو کہ بہت ہی زیادہ ہے اتنی بھی زیادہ نہیں ہے مگر میں آپ کو دکھاتا ہوں تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہماری چاول کی فصل فرنز اس کھیت میں چاول کی فصل نہیں ہوتی تھی تو ہم اس خیت میں کماد کی فصل اگاتے تھے اور بس دو فرنس اس خیت میں کماد کی فصل ہی اگتی تھی تو اس بار ہم نے سوچا کہ اس بار ہم کو کماد نہیں بجھنا چاہیے اس خیت میں اور اس لیے ہم نے پھر فیصلہ کیا کہ اس خیت میں ہم چاول کی فصل اگاتے ہیں دوستو یہ ہمارا پہلی بار ایکسپیرینس ہے تو دیکھتے ہیں کہ کیسا ریزلٹ ملتا ہے انشاءاللہ مجھے تو لگتا ہے کہ اچھا ریزلٹ ملے گا کیونکہ چاول کی فصل اپنی راہ پر گامزن ہے تو فرنس میں آپ کو اب آپ کو میں دکھاتا ہوں کہ ہماری یہ چاول کی فصل کتنی ہے اور کتنے ایکرز پر مشتمل ہے تو دوستو آپ میرے پیچھے ہی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ یہ والی جو ہے وہ ہماری فصل ہے چاول کی تو میں اب آپ کو دکھاتا ہوں دوستو میں اب چاول کی فصل میں ہی مجود ہوں میں اب آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ ہماری چاول کی فصل کتنے ایکرز پر مشتمل ہے دوستو یہ ہماری چاول کی فصل بہت زیادہ زمین پر مشتمل نہیں ہے کیونکہ ہماری یہ چاول کی فصل تقریباً ہماری چاول کی فضل فرینز تقریباً یہ ہمارا ٹوٹل ایک آدھا ایکرز بنتا ہے فرینز آدھا یہ ایکرز بنتا ہے نا جو کہ ہمارا ہمارے آدھے ایکرز کے اندر یہ ہمارا ڈیرہ بھی مشتمل ہے اس آدھے ایکرز کے اندر جس کی وجہ سے آدھا ایکرز بھی کم ہو گیا ہے تو فرینز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ہمارا ڈیرہ ہے یہ بھی کافی بڑا ہے جو کہ آدھے ایکرز کے اندر مجود ہے تو اسی وجہ سے پھر چاول کی فصل بھی کم ہو گئی ہے جو کہ آپ کو پتا ہے کہ آدھے ایکرز کے اندر اگر ڈیرہ بھی مجود ہو تو کافی حد تاک زمین کم پر جاتی ہے تو فرینز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہی ہے ہماری چاول کی فصل تو اس کے ساتھ ساتھ ہم نے تو فرینز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ ہم نے سبزی بیجی ہوئی ہے جو کہ اس سبزی میں قدو بھی مجود ہے قدو شریف اور اس سبزی میں بھنڈیاں بھی ہے اور بھی کچھ تھوڑا بوتا سمان ہے جو کہ اس سبزی کے اندر مجود ہے تو فرینز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی یہ شام کا وقت ہے اور سورج بھی غروب ہو رہا ہے فرینز اگر آپ دیکھ سکیں تو وہ جو دوما اٹھ رہا ہے اس کے پیچھے سورج ابھی چھوپا ہوا ہے کیونکہ فرینز ہمارے اس گوہوں میں ابھی بادل بھی آئے ہوئے ہیں مگر بارش پھر بھی نہیں ہوتی پانچ دن سے بادل آئے ہوئے ہیں مگر بارش ایک اترہ بھی نہیں ہوتی یہ اللہ کی مرضی ہے اللہ جب چاہے تو بارش دے دیتا ہے جب چاہے تو نہیں دیتا تو فرینز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سورج بھی اب غروب ہوتا جا رہا ہے تو تو جیسا کہ میں نے آپ نے دیکھا ہے کہ یہ ہماری چاول کی فصل ہے جو کہ بیچ بیچ میں کافی تھوڑی سی اتنی اچھی نہیں ہے مطلب کہ تھوڑی سی کم ہے لیکن پھر بھی ایسا ایسا جب یہ فصل بڑی ہوتی جائے گی تو یہ اپنا سائز مکمل کر لے گی تو فرینز میں اب آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ ایک ہمارا درخت ہے اگر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا ایک درخت ہے جو کے ٹالی کا درخت ہے جس کا ہم نے کچھ بالن بھی بنایا ہوا ہے جو کہ ہم گھر کے لئے اسمار کریں کیونکہ آپ کو بتا ہے کہ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کپاز کی فصل ابھی ہری بڑی ہے اور ابھی اس کو ٹینڈے لگے ہوئے ہیں اور ابھی یہ ایسا ایسا کھٹ رہی ہے جس کی وجہ سے ابھی اس کا بالن بنانا ناممکن ہے جب یہ اس کو چونا جائے گا اور اس کو مکمل طور پر اس کے پتے بھی سوک جائیں گے اور اس کو کٹ کر پھر رکھ دیا جائے گا اور پھر بیس دن یا تقریباً ایک ماہ کے اندر یہ یہ کپاز کی فصل پھر بالن کے طور پر اسمار ہوگی دوستو اب میں آپ کو پھر اسی درخت کے پاس لے جاتا ہوں جو کہ میں نے درمیان والی ویڈیو درمیان سے تھوڑا سا پیچھے کی ویڈیو میں میں نے اسی ویڈیو میں بتایا تھا کہ یہ کونسا درخت ہے تو میں میں اب آپ کو بتاتا ہوں اگر آپ نے ابھی نہیں بتایا تو لازمی کمیٹ بوکس میں مجھے ابھی بتا دیں کیونکہ میں اب آپ کو اس کا نام بتانے جا رہا ہوں دوستو میں اس کو اچھی طرح سے اپنے کیمرے میں ایڈ کر لیتا ہوں تاکہ آپ کو بھی اچھی طرح یہ دکھائی دے دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے پیچھے ایک آنب ہے وہ نہیں میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں جو کہ اس کے یہ والا جو ہے نا درخت اس کی میں بات کر رہا ہوں فرینڈ اگر آپ نے نہیں بتایا تو کوئی بات نہیں اگر نہیں آپ کو بتا تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کونسا درخت ہے تو دراصل فرینڈ یہ ہے فالسے کا درخت جی ہاں فرینڈ جو کہ گرمیوں میں ابھی تو اس میں فالسے نہیں لگے ہوئے ہیں اگر اس میں فالسے اس کو لگے ہوتے تو میں آپ کو لازمی دکھاتا ہوں کیونکہ فالسے اگر اس میں لگے ہوتے تو کافی یہ اچھا اور کافی یہ بیوٹیفل نظر آ رہا ہوتا ہے لیکن کوئی بات نہیں پھر کسی موسم میں اگر انشاءاللہ اللہ پاک نے زندگی دی تو میں آپ کو ضرور دکھاؤں گا ایک بار پھر میں اس کا نام آپ کو بتا دوں اس درخت کا نام دوستو اس کو ہم پنجابی میں فالسہ کہتے ہیں مجھے نہیں پڑتا کہ اردو میں اس کو کیا کہتے ہیں تو فرینڈ اس کے میں اور قریب چلا جاتا ہوں اور میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ ہے فالسے کا درخت جو کہ ماشاءاللہ کافی بڑا ہو چکا ہے اس کو انشاءاللہ ہم اب کٹیں گے اور اس کو ابھی چھوٹا اس کو کر دیں گے کیونکہ یہ بھی پھر اچھی طرح پھر بڑھ سکے اور پھر اس کو فال لگ سکے تو فرینڈ آپ کو دیکھا سکتا ہوں کہ یہ ہے اس فالسے کے پتے جو کہ کافی بڑے ہیں اور کافی اچھے آپ دیکھ سکتے ہیں فرینڈ تو دوستو میں اب آپ کو دکھاتا ہوں کہ آپ کو نہیں دکھاتا بلکہ میں بھی دیکھتا ہوں کہ کیا کپاس کی فصل ماشاءاللہ کافی اچھی طرح کھڑ رہی ہے اور ٹینڈے بھی اچھی طرح کھڑ رہے ہیں کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ابھی آجا یار یہ ابھی ٹینڈے ابھی ہڑے بڑے ہیں کیونکہ ابھی اس کی اچھی طرح کھڑنے میں ابھی ٹیم ہے تو فرینڈ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہے کپاس کی فصل جو کہ ماشاءاللہ ابھی کھڑ رہی ہے لیکن مکمل طور پر یہ ابھی نہیں کھڑی ہوئی ہے تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تھی ہماری آج کی چھوٹی سی ویڈیو چھوٹی سی نہیں بلکہ کہ ٹین منٹ کی میرے خیال میں بن چکی ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز یار سبسکرائب کمینٹ اینڈ لائک تو شیئر کرنا کبھی نہ بھولیں تو دوستو انشاءاللہ اگر آپ اس چینل پر میرے ساتھ جڑے رہیں گے تو میں آپ کو اس چینل پر بہت ہی انٹرسٹنگ اور انفرمیٹیو اس طرح کی اور آپ کو پتہ ہے کہ ویڈیو میں جو کچھ ہوتا ہے اس طرح کی میں آپ کو ویڈیو بنا کر انشاءاللہ روزانہ بیٹا رہوں گا اور آپ کو دکھاتا رہوں گا تو فرم مجھے امید ہے کہ آپ کو ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک وہ میں نے ابھی بولا ہے اتنی بار نہیں بولا بولنا اچھا ہوتا ہے تو پھر میلتے ہیں نیو ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت سارا خیار رکھے پاکستان پاہند آباد موسیقی موسیقی